کہ تمہارے شہر کا موسم بہت سوہانا لگے تمہارے شہر کا موسم بہت سوہانا لگے میں ایک شام چرانوں اگر بھرانا لگے یہ شہر آپ پر صادق آتا ہے آپ کی پردھنی پر صادق آتا ہے یہ شہر میں نے ذکر کیا قیسن الجافی صاحب کا ہے قیسن الجافی صاحب ہمارے اہد کے ممتاز شاعر تھے انہوں نے ایک بہت بڑا سرمایہ جس کو عدبی سرمایہ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے لئے چھوڑا ہے لیکن دوستو اس اس اہم سرمایہ کا ایک خوبصورت حصہ جناب عرفان جافی صاحب اور ان کی شاعری بھی ہے عرفان جافی صاحب کا ظاہر ہے تعلق اس خانوادے سے ہے لیکن ان کی جو مقبولیتیں ہیں جس طرح جو شورت عرفان جافی صاحب کو حاصل ہوئی ہے اس میں ان کی اپنے ریاضتوں کا دخل بھی ہے بہت ہی شعوری طور پر شاعری کرنے والا شاعر سو سمجھ کر غزر کہنے والا شاعر جناب عرفان جافی صاحب اگر خانس نزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں جناب عرفان جافی صاحب مطلع سماعت کریں کہ یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طبیل ہے یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طبیل ہے گھر سے چلے تھے سوچ کے دو چار میل ہے یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طبیل ہے گھر سے چلے تھے سوچ کے دو چار میل ہے شیر دینے یہاں سے کہ ظلم و ستم نے مصر پہ قبضہ جمع لیا کیا کہنے کیا کہنے ظلم و ستم نے مصر پہ قبضہ جمع لیا موسیٰ کے انتظار میں دریائے نیل ہے ظلم و ستم نے مصر پہ قبضہ جمع لیا موسیٰ کے انتظار میں دریائے نیل ہے پر شہد دیکھیں اس غزل کا کہ اب اور غم ملے نہ ملے کوئی غم نہیں اب اور غم ملے نہ ملے نہ ملے کوئی غم نہیں اس میکہ دے میں تشنالبی خود کفیل ہے اس میکہ دے میں تشنالبی خود کفیل ہے مشہد دیکھیں کہ مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ رازہ قطبوں میں آپ کی ہے کہ مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ بہت خوب ایک زخم دے کے رہ گیا کیسا بخیل ہے مجھ کو لگا مجھ کو لگا کہ درد کی بارش کرے گا وہ ایک زخم دے کے رہ گیا کیسا بخیل ہے یہ رہ گزارے شوق بھی کتنی طویل ہے گھر سے چلے تھے سوچ کے دو چار مل ہے یہ غزل اور اس کے بعد اپنی جگہ دیکھیں مطلع حسن کمال صاحب بے صاحب دوام شورہ کہ راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں راہ دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں را دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائیں یا تو آ جائے تو یا ہم ہی ٹھکانے لگ جائیں تذکرہ غم کا توالت کے سبب رہنے دے تذکرہ غم کا توالت کے سبب رہنے دے صبح ہو جائے اگر اس کو سنانے لگ جائے تذکرہ غم کا توالت کے سبب رہنے دے صبح ہو جائے اگر اس کو سنانے لگ جائیں یا شیر دیکھیں یہ کہ ایک پرانی سی حویلی ہے ہمیں کھولو تو ایک پرانی سی حویلی ہے ہمیں کھولو تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں میں غزانے لگ جائیں ایک پرانی سی حویلی ہے ہمیں کھولو تو یہ بھی ممکن ہے کہ ہاتھوں میں غزانے لگ جائیں جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جعفری ایسے تعلق میں کشش کیا ہوگی جس کے آغاز پر اندلیش ستانے لگ جائیں بہت بہت شکریہ بہت 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 بہت